بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں عبداللہ ادریس ایک نئے دن ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے ریسپی کے ساتھ آپ سب دوستوں کو لاہوری ذائقے میں خوش آمدید کہتا ہوں تو آج ہم لوگ بنائیں گے لاہوری چانہ چارٹ بہت ہی مزے کی بنتی ہے بہت ہی اس کی اسالسی ریسپی ہے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویس ہیں میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ بننے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس کے نوٹیفکیشنز آپ کو ٹائل پر ملے تو چلیئے دیکھتے ہیں لاہوری چانہ چارٹ بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے اس کی اور بہت ہی آسانی سے بن جانے والی ریسپی ہے سفید چنیں ہم نے اُبال لی ہیں اچھے سے اس کے ساتھ آلو لے لیا ہم نے وہ بھی بوائل کر کے اور فائن چوب کر لیا انہیں اس کے ساتھ یہ ٹماتر ہے اسے بھی فائن چوب کر لیا ہم نے بند کو بھی لے لیا بھاریک سی کاٹ لیا ہے پیاز لے لیا ہم نے وہ بھی بھاریک بھاریک کارلی ہے اور یہ جو چٹنی ہے نا دو قسم کی اس میں چٹنی بنے گی گائز ایک چٹنی ہے ہری مرچی سبز دنیا اور پدینا یہ تینوں چیزیں مکس کی ہوئی ہیں اس کی چٹنی بنے گی اور ایک یہ خوبانی کی چٹنی بنے گی گائز تو یہ چینی پڑی ہوئی ہے چینی خوبانی کی چٹنی میں یوز ہوگی کیونکہ وہ میٹھی چٹنی بنے گی اور اس کے ساتھ یہ چار مسالہ پڑا ہوا ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں گائز خوبانی کی چٹنی بنانے لگے ہیں ہم لوگ خوبانی کو ہم لوگ ایک جگ میں ڈال کے اچھے سے گرینڈ کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہم لوگ اس میں چینی ایڈ کریں گے ماشاءاللہ سے خوبانی کی چٹنی بن کے ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے خوبانی کی چٹنی بھی ہم نے بنا لی ہے اور پدینے کی چٹنی بھی ہم نے ریڈی کر لی ہے تو اب ہم ان چیزوں کو مکس کریں گے سب سے پہلے چنیں ایڈ کریں گے ایک بڑا سا باؤل لے کے آلو اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہمارے پاس چاڑ مسالہ ہے یہ ہم لوگ ایڈ کر دیں گے اس میں تو اس چاڑ مسالہ ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے سے ہم لوگ مکس کر لیں گے تو آلو چنہ اور چنہ چاڑ بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس میں فائن چوب کیا ہوا ٹماٹر ایڈ کریں گے پیاز ایڈ کریں گے بند کو بھی ہم نے باریک سے کاٹ لیا یہ تھوڑ اسی ایڈ کر دیں گے اور اب ہم واپس اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے تو یہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو چکو ہیں اب ہم آپ کو چنہ چاڑ کی پلیٹ بنا کے دکھائیں گے چنہ چاڑ کی پلیٹ ہم لوگ کیسے بنا رہے ہیں آلو چنہ ٹماٹر پیاز وغیرہ یہ سب کا جو مکسر ہم نے بنایا تھا اس میں چاڑ مسالہ ایڈ کر کے یہ ہم نے ایک پلیٹ میں ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس پہ پودینے کی چٹنی جو ہم نے بنائی تھی سبز زنیاں پودینہ اور سبز مرچی یہ ہم لوگ اس پہ ایڈ کریں گے اور ایڈ کرنے کے بعد اسے ہم لوگ اچھے سے پہلے مکس کر لیں گے باقی کی چیزیں اس میں ایڈ کرنے سے پہلے تو وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہری چٹنی اس میں ڈال کے ہم نے اچھے سے مکس کر لی ہے اور میرے موہ میں ابھی سے پانی آنا شروع ہو گیا اب اسے کسی دوسرے برسن میں ڈال لیں گے ہم لوگ وغیرہ آپ فائنل اسے گانش کریں گے ہم لوگ دہین کے ساتھ دہین اس پہ ایڈ کریں گے اس کے ساتھ یہ میٹھی چٹنی ہم نے بنا کر رکھی لیں یہ ہم لوگ اس پہ ایڈ کریں گے تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور ایڈ کریں گے اس پہ بندگو بھی گے تھوڑا سی پتے اس طرح سے ایڈ کریں گے تھوڑا سا پیاز اس پہ ایڈ کریں گے اور تھوڑا سی ہری چٹنی اس طرح سے اس پہ ایڈ کر دیں گے تو گائز ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری مری چنہ چاڑ بنی ہے دیکھتے ہی موہ میں پانی آ رہا ہے آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستوں اور فیملی میمبرز کے ساتھ وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا گائز ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی مزے کی ہے آپ لوگ اسے گھر پہ لازمی ٹائے کیجئے گا اسی کے ساتھ میں عبداللہ سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا اور اپنے گھر پہنوں کو بہت زیادہ خیار کیے گا موڑی اپنی دعاوں میں آجے کیجئے گا اللہ حافظ موڑی اپنی دعاوں میں